ہیلو گائز آج ہم لے کر آئے ہیں آٹو لے کلٹینیٹر کینسے ریپیئر کریں گھر پر ہی دیکھئے آٹو لے کلٹینیٹر ہے اس سراج میں بھی آتا ہے جون ڈیر میں بھی آتا ہے دونوں ٹیکٹر میں آتا ہے اور باقی آپ کسی میں بھی لگوا سکتے ہیں جس میں لبز آئے دیکھئے جو ہے ہم جیسے ہی اس کو سنگنل یعنی کی بتی لائٹ دے رہے ہیں یہ جام ہو رہا ہے یعنی کی اس کا بیرنگ ٹوٹا ہوا ہے بیرنگ بھی دیکھیں گے اور چارج بھی نہیں کر رہا وہ بھی دیکھیں گے چلیے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں آلٹینیٹر کو پہلے ہم کو اس کیپ کو کھول لینا ہے دس نمبر کامی سے دیکھئے ہم نے کھول لیا اس کیپ کو اس میں ایک سکروور لگا ہوا ہے بٹ کی مدد سے کھول لینا ہے دیکھئے ہمارا کیپ کھول لیا ہم نے اب اس کا ہم کھولیں گے کٹ آؤٹ یہ دیکھئے ایک ریکٹی فائر پر جاتا ہے اس سکروور کو کھول لیں گے اب باڈی سے اس کو کھولیں گے سات نمبر کی بٹ سے گھوٹی دیکھئے دیکھئے ہمارا کی بٹ سے کھول لینا ہے دھیان سے کھولنا ہے اس میں کچھ ٹوٹے نہ نسکان نہ ہو دیکھئے اچھے سے کھول لیا ہم نے اب اس کی جو ہے ہم ریکٹی فائر پلیٹ کھولیں گے ہم نے ریکٹی فائر کھول کر اس کے اس ٹاٹر کے بائر کو کہیے کی مدد سے ہٹا لینا ہے دیکھئے اچھے سے ہم کو ہٹا لینا ہے اب ہم دوسرے بائر لے بائر کو ہٹائیں گے کہیے کی مدد سے اچھے سے گلا کر اس کو گلا کر اس کی مدد سے پتی کو ہٹا کر اچھے سے نکال لینا ہے اس سے ہماری پتی بھی نہ ٹوٹے اور بائر بھی نہ ٹوٹے یہ اچھے سے نکال لیں گے اور اس کو ساپ کر رہیں گے اب دوسرے والے کو نکال لیں گے یہ ہی اچھے سے اس کو گرم کر دیں گے کہ ہم یہ کی مدد سے جلدی ہو جاتا ہے اس کو بھی نکال لیں گے رانگا لگا کر اچھے سے بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں اس کے جوائنٹ لیکن ہم نے اس کو بھی اچھے ساپ کر دیا دوسرے والے کو نکال لیں گے دوسرے والے بائر کو بھی ہم نے جو ہے نکال لیا اس میں چار بائر ہوتے ہیں یہ سٹارٹر میں ہمارے چار بائر ریکٹی فائر پر جڑے ہوئے رہتے ہیں وہ ہم نے نکال لیے یہ اچھے ساپ کر لیں لیے ہم نے ان کو بھی اور اس کو ہم کیپ بالا نٹ کھولیں گے سلپ کیپ سلپ کیپ ہے ہمارا جس میں کاربن ٹچ ہوتے ہیں وہ سلپ روٹر میں لگے رہتے ہیں اس کا کیپ ہے بیرنگ ہمارا یہ والا ٹوٹا ہوئی بہت گمبیر حالت میں ہے ٹوٹا ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے بیرنگ کو کھول لیتے ہیں پہلے اچھے سے ہم اس کو کھول لیں گے بیٹ کی مدد سے ہم کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے چار اونا ڈھیلوک کر کے اور اچھے سے کھول لیے ان کو اب اس پہ جو ہے پلیٹ نکالیں گے پیچھے والی اچھے سے بیٹ کی مدد سے ہم اس کو آرام سے نکال لیں گے دیکھیں اچھے سے نکال لیں گے ہم اس کو ہماری جو پلیٹ ہوں نے پک چکی ہے اب ہم اس میں نیا بیرنگ ڈالیں گے بوس کا ڈالیں گے اچھے سے بیٹ کی مدد سے دبا دیں گے اچھے سے بیرنگ ہمارا اچھے سے بیٹ چکا ہے ہمارا الٹیمیٹر جو ہے کمکلیٹ ہو چکا ہے ہم کریں گے اب سٹارٹر کو چیک صحیح یا نہیں ہمارا سٹارٹر جو ہے ساٹھ ہو رہا ہے اب ہم کریں گے اس کو چیک روٹر کو روٹر ہمارا جو ہے صحیح ہو رہا ہے مینگنیٹ بھی چیک کریں گے ہم اس کی کام کرتا ہے نہیں جو نوبائل لگا کر اچھے کی نظر سے دے گیے مینگنیٹ بھی بنا رہا ہے اب اس کو ہم روٹر نیا اسٹارٹر جو ہے اس میں ڈالیں گے یہ نیا ہے بالکل دے گیے اس کو بھی چیک کر کے ڈالیں گے ہم دے گیے بالکل ساٹھ نہیں ہے اس کو ہم اچھے سے پھٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ایسا ڈالیں گے پھکسا رہا ہے دیکھیں اور اس کو ہم پلیٹ میں اس ریک اچھے سے پھٹ کریں گے دیکھیں بائر ہم کو اچھے سے ڈال لینا ہے اس کی دیکھیں بھما کر اچھے سیدھ میں ملا لینا ہے ہمارا جو ہے اسٹارٹر صحیح سے بیٹھ گیا اور یہ اسٹارٹر جو ہمارا سوٹ ہوا ہے یہ ہمارا اسٹارٹر صرف بیرنگ ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارا اسٹارٹر سوٹ ہوا ہے روٹر اس میں جو بھٹ گیا اسٹارٹر سوٹ ہو گیا ہے بیرنگ ٹوٹنے کی وجہ سے دیکھیں ہم نے اس کے نٹ اچھے سے پھٹ دیئے ہیں ہمارے جو نٹ ہیں وہ کس چکے ہیں اب اس کو ہم لے ہم آگر چیک کریں گے بہت ساندار غوم رہا ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے ریکٹی فائل لگائیں گے اس پر ابھی پہلے اس کا کیا پہ وہ لگا لیتے ہیں سلپ کیا پہ لگا لیے ہم نے سلپ کیا پہ لیہان سے لگانا آیا ہم کو جو جو ہم نے نکالا تھا دیکھیں ہم نے سلپ کیا پہ کو اچھے سے ٹائٹ کر دیئے نٹ کو اور اس پر ہم ریکٹی فائر وائنڈن کریں گے چیسے بٹھار کر دیکھیں اس کے نٹ کو بھی اچھے سے کر دینا ہے ہماری ریکٹی فائر وائنڈن کر دیں گے اچھے سے بائل لگا کر اس کو دوا دیں گے اس کو دبائیں گے ہم اچھے سے بائنڈن کر کے چیسے ہمیں کو دبا دینا آئیں دیکھیں ہمارا یہ کئی آئے گرام ہو چکا ہے اس کو ہم اچھے سے بائنڈن کر دیں گے چار بائے رپا ہمارے دوسرے پر کریں گے اس کو اچھے سے پنچ سن پکر کر چیسے لگا دیں گے ایک تیسرا والا ہے اس پر بھی کریں گے اس پر بھی ہو چکی ہے ہماری بائنڈن اس پر کریں گے ہم آخری والے پر اچھے سے پنچ اس کی مدد سے کر کر دبا دینا دیکھیں ہماری بائنڈن جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس پر ہم جو ہے کٹ آؤ اسیمبل کریں گے دیکھیں یہ آٹو لیک کٹا ہوتے سراج میں آتا تھا ہمارا آلٹی میٹر اسی کا آلٹی میٹر جون ڈیئر ٹیکٹر میں لگا ہوا جون ڈیئر میں بھی آتا ہے زیادہ جون ڈیئر کا بھی آٹو لیک کا ہی ہوتا ہے دیکھیں دونوں نٹ کر دینے ہوں ہمارے باڈی سے ہمارا جو ہے ریکٹی فائر کا پہ گیا ہے دیکھیں دیکھیں چھے سے ٹائٹ کر دینا ہے ہم کو دیکھیں ہمارا آلٹی میٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ نٹ جو ہے ابھی ہم آرتھن کے لیے کس رہے ہیں یہ باڈی والا ہے یہ پہلے ہمیں اس کو چیک کر لیں گے پھر اس کا کیپ لگائیں گے ہم اوپر کا ہماری باڈی کیپ ہمیں بھٹی کا نیکسن کر کے اچھے سے دیکھیں ہمیں اس پر بھٹی کا نیکسن کر دیتے ہیں پھر اس کو ہم چیک کریں گے رسی سے کھینچ کر دیکھیں ہم نے باڈی آر سے دے دی ہے پیچھے ہم نے ابھی بھٹی ہم نے جل گئی ہے ہماری بھٹی اور اس پر ہم جو ہے رسی لپیٹیں گے پھلی پا اور اس کو جور سے کھینچیں گے جھٹکے سے موسیقی موسیقی